بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں راجہ ریچ ان کا سوال ہے عصمہ نام رکھنا کیسا ہے اور کیا عصمہ فاطمہ پورا نام رکھ سکتے ہیں جی عصمہ نام رکھنا یہ بالکل درست ہے لیکن اس کا جو صحیح تلفز ہے وہ ہم پہلے جان لے عصمہ عائن کے ساتھ ہے اور سوات کے ساتھ ہے عصمہ عصمہ یہ صحابیہ کا نام ہے بنی حرام قبیلے کی ایک انساری صحابیہ تھی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کا پورا نام عصمہ بن تحیان بن سخر بن خنسہ ہے عصمہ نام یہ صحابیہ کا گزرا ہے بہت خوبصورت نام ہے اور عصمہ کے معنی آتے ہیں خدا داد ملکہ خدا داد صلاحیت اور ایک معنی اس کے آتے ہیں پاک دامنی کے تو عصمہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے اس لئے اپنی بیٹی کے لئے عصمہ نام ہم بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں اور دوسری چیز آپ نے پوچھئے عصمہ کے ساتھ فاطمہ لگانا عصمہ فاطمہ بلکل لگا سکتے ہیں عصمہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور فاطمہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے تو یہ دونوں نام بہت باعث برکت نام ہے عصمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں عصمہ فاطمہ یہ پورا نام بھی ہم ملا کر کے رکھ سکتے ہیں یہ نام بہت اچھا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت خوبصورت نام ہے فقط واللہ عالم